اسلام علیکم ہم سیکھیں گے الف اور بے اور ان الف پوری میرمنٹ کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک کلم ہے اور اس کی چڑائی جو ہے اس کو اس کے حساب سے میں نے یہ تین قط لگائیں اور تین قط کے بعد ایک لائل لگائی ہے پھر میں نے پانچ قط لگائی ہے اور اڑائی قط کے بعد ایک لائل لگائی ہے پھر اڑائی کے بعد ایک لائل لگائی تو الف کو بہت بہترین اور خوشخط لکھنے کے لئے جو آسان سا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہاں سے یہ جو لائن ہے سیکنڈ لائن فرس سیکنڈ تھرڈ اور یہ لاشٹ والی فورٹ لائن جو سیکنڈ لائن ہے اس پر سے آپ نے پونہ قط تقریباً اوپر سے شروع کرنا ہے یہ پونہ قط ایسے ہو گیا یہ یہ پونہ قط اس سے آپ اوپر آپ نے شروع کرنا ہے تو یہاں ہم نے شروع کیسے کرنا ہے پونہ قط یہا رکھے ہلکا سا آگے جنبش دے کہ پھر نیچے لانے سیدھا یہاں پونہ قط پر ایسے تیس چی کلم رکھنی ہے اور ایسے ہلکا سا آگے لانے پھر اوپر سے کلم آستا آستا اٹھانی ہے ایسے نیچے لائن تک ایسے یہ ہو گیا پھر آپ نے ادھر پیچھے والی ایسے کو ہلکا سا گلائی اس کی سیدھا دی یہ ہلکی سا اس کی گلائی ایسے یہ پیچھے سے شروع ہو کے آئے گا اور آگے ایسے یہ تقریباً آڑائی قط ہے ادھر نیچے اوپر پونہ قط اوپر ہے تو یہ آڑائی قط یہ ہوگا ایک دو اور یہ آڑائی قط تو یہ الف ہو گیا تو ابھی ہم لکھیں گے بے بے تقریباً گیرہ قط لمبی ہوتی ہے چاہے تو آپ پہلے قط لگا لیں اگر نہیں ہے تو پہلے لگا لیں تو آپ کے لئے آسان ہوگا یہاں سے شروع ہوگی ایک بے گیرہ قط لمبی ہوتی ہے پہلے یہاں ہم قط لگا لیتی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیرہ یہاں تک آئی ہے تو ہم نے شروع کرنا سے کرنی ہے لمبی پیج ہوتی ہے یہاں سے شروع کرنی ہے اس یہاں سے اوپر واللائن سے اور اس کو یہاں اس آنگل سے اس آنگل سے شروع کرنی ہے اور بلکل یہاں اس لائن کے برابر آکے ہلکی سے اوپر پھر نیچے سے آپ نے گلائی کر دینی ہے اوپر لے کے جانے یہ تو جب اوپر لے جانی ہے پھر اس کو آپ نے یہاں سے اس کے ساتھ جوڑ دین یہ پھر ہلکا سسیدہ کر لیں یہاں سے کچھ ٹیڑا تو یہ یہاں سے تقریباً ایک کٹ نیچے یہ دیکھیں ایک کٹ نیچے اور ایک نکتہ جو ڈالنا ہے ہاف میسیج ڈالنا ہے ہاف تقریباً ساڑھے پانچ کٹ ایک دو تین چار پانچ اور یہ ساڑھے پانچ اس کے حساب سے آپ نیچے لا کے یہاں نکتہ ڈالنا ہے اور نکتے کو والکسہ ایسے رکھ کے آستہ سے ایسے ٹیڑا رکھنا ہے ایسے بالکل جو ہے یہ سیدھا نہیں ڈالنا ہے ایسے یہ ایسے سیدھا نہیں ڈالنا ہے یہ گہر رکھاتے ہیں گہر رکھاتے ہیں تقریباً سوہ تین کھاتے ہیں ٹوٹل یہ یہاں سے اگر دیکھا جائے ایک دو تین اور یہ سوہ تین یہ سوہ تین کھات کا الف ہے یعنی آپ لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آئیٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو تا کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ